تیرہ مئی دو ہزار تین سینٹ جونس انٹیگا کا میدان ویسٹ انڈیز کا مقابلہ آسٹیلیا کے ساتھ آسٹیلیا کی ٹیم اتنی مضبوط تھی تیسری بار ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد وہ کیریبیای دھرتی پر اتری تھی اور وہیں ویسٹ انڈیز کے ٹیم کو اپنا وجود کی لڑائی لڑنی تھی اور وہ سیریز جیسے تیسے شروع ہوئی اور اس سیریز میں پہلا ٹیسٹ آسٹیلیا نے جیتا جس کی امید تھی دوسرا ٹیسٹ ہوا وہ بھی آسٹیلیا نے جیتا تیسرا ٹیسٹ وہ بھی آسٹیلیا نے جیتا یعنی تین شونے کی مہتپون بڑت بنانے میں کامیاب ہو گئی آسٹیلیا کے ٹیم اور اس کے بعد چوتھا ٹیسٹ سینٹ جونس میں ہوا جہاں دونوں ٹیموں نے پہلی پاری میں دو سو چالیس کا سکور بنایا جیہاں دونوں ٹیمیں پہلی پاری میں دو سو چالیس رن ہی بنا پائیں کسی کو کوئی لیڈ نہیں ملی اور اس کے بعد دوسری پاری آئی دوسری پاری میں آسٹیلیا کی اور سے جسٹن لینگر جو کی کوچ ہے موجودہ کوچ آسٹیلیا کے اور انہوں نے میتھیو ہیڈن کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ بھی کی دونوں بہت بہترین کھیلے دونوں نے سینچری بنائی اور چار سو سترہ رن کا وشال سکور کھڑا کر لیا اس طرح سے چار سو اٹھارہ رن کا لقش ہے جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی پوسیبل نہیں ہوا تھا اور یہ امید میں کہ یہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے آسٹیلیا کی ٹیم یہ اس کے دماغ میں بلکل بس گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ویسٹ انڈیز کی پاری آئی ویسٹ انڈیز کی شروعات بھی کوئی ٹھیک تھا کی رہی کوئی بہت زیادہ دھاکڑ نہیں ہوئی کہ چار سو اٹھارہ رن کا کوئی چیز کرنا ہے برائن لارا ہمیشہ کتنا اچھا چکے لے انہوں نے پہلی پاری میں بھی ہاف سنچری بنائی دوسری پاری میں بھی انہوں نے ہاف سنچری بنائی اس کے علاوہ دو بھارتی مول کے کھلاڑی ایسے جمعیں ایسے جمعیں کہ انہوں نے سردرد ثابت ہوئے بہت بڑے وہ آسٹیلیا کے لیے جیاں میں بات کر رہا ہوں رام نریش سرون کی میں بات کر رہا ہوں شیو نارائن چندرپال کی دونوں نے بہت اچھی پارٹنرشپ کی دونوں نے سنچری بنائی اور سنچری بنانے کے بعد جس طرح سے امیدیں جگائی تھی ویسٹ انڈیز کی وکٹ ایک طرف سے گر رہے تھے ویسٹ انڈیز کے تو پہلے دن سنتالیس رن تھا ویڈاوٹ لاوز سکور اگلے دن چھے وکٹ کھوئے اور پانچویں دن جب آیا پانچویں دن جو ہے میچ کہیں بھی جا سکتا تھا کیونکہ چار سو اٹھارہ کا لکش جو ہے اس کو لانگنا اس کو پار کرنا آسان نہیں تھا بینکس آئے جو کی آٹھویں نمبر پر بلے بازی کرتے ہیں انہوں نے سنتالیس رن کی پاری کھیلی بینکس آئے انہوں نے ستائیس رن کی پاری کھیلی اس طرح پچھلہ بلے بازوں نے بہت اچھا ساتھ نبایا ویسٹ انڈیز کا اور دیکھتے ہی دیکھتے ویسٹ انڈیز نے وہ کر دیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا نہ وہ کلین سویپ سے وہ کلین سویپ سے تو پوری طرح بچی گیا کلین سویپ ہوتا کیونکہ وہ شونے تین سے پیچھے تھا اس سیریز سے اس سیریز میں اور یہاں پر اس نے چار سو اٹھارہ رنوں کا لکشے جو ہے وہ پار کر لیا چیز کر لیا ایسا کرکٹ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ساؤت افریقہ نے ضرور کوشش کی تھی پہلے لیکن وہ اتنا بڑا لکشے نہیں حاصل کر پائے تھے لیکن جو بھارت کی جو پاری تھی جو بھارت نے ستائیس سال پہلے ویسٹ انڈیز میں جا کر چار سو تین رنوں کو چیز کیا تھا چار سو چھے رن تین وکٹ کے نقصان پر جو بھارت نے بنائے تھے تو اس طرح سے اس ریکارڈ کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم دھوست کرنے میں کامیاب ہو گئی اور کلین سویپ سے بھی وہ بال بال پوری طرح سے بچ گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں